سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کی شاندارت جیت پر جہاں پاکستانی ٹیم کے تعریفیں ہو رہی ہے وہی پہ ثانیہ مرزا بھی میدان میں آگئی انہوں نے کیا کہا آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والے کو آپ کے دوست احباب اور رشداروں کو عید کی خوشیہ نصیب کریں آمین پاکستان کی بابی ثانیہ مرزا نے بھی انگلین کو شاندار شکست دینے پر پاکستانی ٹیم کے لئے پیغام جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق ثانیہ مرزا نے پاکستان ٹیم کو والکپ میں پہلے میچ میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات دی ہے اور ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ جس طرح گزشتہ روز پاکستانی ٹیم نے انگلین کو شکست دی اور واپس پلٹے اس پر بہت بہت مبارک ہو ہمیشہ کی طرح غیر متوقع رہے کرکٹ ورلڈ کپ پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے یاد رہے کہ حسن علی کو سوشل میڈیا پر پیزے سے متعلق مزاخیت بیان پر ٹرول کیا جا رہا تھا تو ثانیہ مرزا ان کے لئے بھی میدان میں آئی اور دفاع کیا اور جب جب پاکستانی ٹیم نے کامیابیہ حاصل کی ہے تو پاکستانی بابی ثانیہ مرزا اس کے لئے میدان میں آئی ہے اور پاکستان کے جیت پر خوشی منائی اور ساتھ کے ساتھ مبارک بات بھی دیا ہے تو دوستو یہ تھی پاکستانی بابی ثانیہ مرزا کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی ارائی کا اظہار کامٹس بوکس میں ضرور ہو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے ابداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ